الساملہ علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہری ایسimmarlی ہوگے اس اچھی پڑھ ہوں گے اور اچھے جب موہن ہو اچھی طرح بیزی ہوں گے آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ اپنے پورتوں کے اندر کریلائزر کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایم پی کے کریلائزر کیسے استعمال کر سکتے ہیں دراصل یہ ایک خاص ہوتی جن اس کو آپ اپنے پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ اپنے پلانٹ کو آپ کو اندر کترے دانے ڈال سکتے ہیں گملے میں یہ چار انچ کا پورٹ ہے اس میں آپ چار دانے ڈالیں اور آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ خاض ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے پانچ پکڑی اس کے اندر آپ پکڑی ڈال دیں اس کو آپ گن لیں اور اس میں ڈال دیں تو یہ اس کے پلانٹ کی گروز اچھی ہوگا میں نے بھی تو ڈالا اس ویسے میں نہیں ڈالوں گا تو اس پلانٹ میں آپ چھے دانے ڈال سکتے ہیں آج بس میری ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ کو ایمپک فرٹی لائزر کے بارے میں ہوتا ہوں کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو اوٹ میں میں نے ایک سن لگائی ہی تھی تو اس پر میں نے شاپر سے آتیا تھا اور میرے پاس جو اگلے اس پلانٹ میں آپ لگا سکتے ہیں چھے دانے ڈال سکتے ہیں ایمپک فرٹی لائزر کیس اور اوپر سے آپ کو ڈالنے کے بعد آپ کی اوپر دانے کے بعد اس پر آپ دروں سے گورڈی کردے اور پانی نہ دے پانی دینے کے بعد ابھی آپ نے پانی نہیں دیا اس کے بعد آپ نے پانی نہیں دینا اس کو آپ کے کال سے پھل جائیسے آپ نے پانی دیتے ہیں اس طرح دینے اس میں بھی ہم چار ڈال سکتے ہیں چار دانے فرٹی لائزر کے آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ استعمال کرنے سے اور بھی کلا کیا ہو جاتے ہیں apare��났رہد ہے اس کا احیلت کیا ہو جاتے ہیں یہ دیکھ رکھیں ایرٹا فرٹیلائزر اگر زیادہ استعمال کرنے سے پلانٹ میں سکتے ہیں اس میں میں نے آر سے دیمانی سے بارہ سکتی رہ دانے ڈالتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ اس کو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جان سکتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کرنے تو اس کا حالت کیا ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایم بی کے فرٹیلائزر زیادہ استعمال کرنے سے پلانٹ مارڈ بھی سکتا ہے اس میں میں نے آٹھ سے میں نے اس سے بارہ سے تیرہ دانے ڈالتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ اس کو ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ اس کو جان سکتے کہ یہ آیا نکل ہے کہ اصل ہے فرٹیلائزر اسے پتہ چل جاتا کہ آپ کا پلانٹ اگر مار گئے تو مطلب یہ اصل فرٹیلائزر ہے تو میں نے اس میں اگر آپ نے دائرگر ڈال دی ہے تو آپ اس کے پلانٹ اپنے میرا پلانٹ ابھی مرا نیا ہے اس کے میں نے میٹی چینز کر دی تھی میٹی چینز کر دışی تو اس کے اوپر بھی میں آ کر ویڈیو بناؤں گا کہ آپ اس کی میٹی کو چینج کر دے تو یہ پلانٹ بلکل کھیک ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے اسect کی کی ہے تو ممنüneگو کرتا ہوں کہ یہ بلانٹ میں حاصل ہو جائے ایک گوللین ڈس کا پلانٹ تھا تو آپ کو اس طرح سے نہ دانا کریں آپ کو آپ کو مرimeter καist ہوں کہ اس پورٹ میں آپ کتنے دانے ڈال کچھ ہے اس پورٹ میں آپ ساتھ دانے ڈال دہ عام سے میں نے اس میں بانا تینہ دانے ڈال دے پھر تو اس میں ایہенная سی بنائی تھا اگر اصل ہو ، اگر کنے کل ہو تو کوئی بات نہیں یہ جو ہے اس میں آپ اس پورٹ میں یہ بانے چل کرنے نہیں نہیں شیر سے اسپورٹ میں آپ ڈانے ڈال سکتے ہوئی چھے چھے دانے ڈالنے چار پانچ چھے ڈالنے اسے بندہ لان نہیں مرتا اور اسپورٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں آٹھ نو ڈالے اس کے فرٹیلائزر کے یہ فرٹیلائزر کے بعد آج بات بات کروں اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے دیکھ بکائے ہوئے ہیں ٹھیک میں دیکھ گروہ ہو جائیں گی میں نے اس کی ویڈیو رہنا ہوں گا اور اس میں بھی آپ کو مرگتاچ گیا ہے اور اس طرح فرٹ میں آپ نے دو تھی دانے ڈالنے پر کسی مکری کم ہے آپ اس طرح اگر آپ نے بڑے میں ڈالنا ہوں اس میں آپ کسی دانے ڈال تو اس میں میں بانہ دانے ڈالتا ہوں ڈالتا ہوں اس اس کی گروہ تو اچھی رہا ہے ڈانی تو میں بارے دانیں ڈالتوں اس کو تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کمینے کتنے دانیں ڈالتے ہیں اور اگر آپ اس کا دانیں ڈالے ہے تو آپ کا پلانٹ مار بھی سکتا ہے اس وقت اس کا کام اگر آپ پندرہ دن کا گیب نہیں رکھیں گے تو آپ کا پلانٹ مار بھی سکتا ہے کیسے یہ ہو گئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی لیس لائک کریں میرا چینل اور سکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک کریں میری ویڈیو آپ کو اچھے اچھے کاموں میں اچھی طرح بیزی ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پوٹوں کے اندر سے فرٹیلائزر کیسے استعمال کرسکتے ہیں ایم پی کے فرٹیلائزر استعمال کیسے کرسکتے ہیں دراصل یہ خاض ہوتی رہا ہے اس کو آپ اپنے پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پلانٹ کو اندر کتنے دانے ڈال سکتے ہیں گملے میں یہ چار انچ کا پورٹ ہے اس میں آپ چار دانے ڈالیں اور آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ خاض ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے پانچ پکلی ہے اس کے اندر آپ واپس ڈال دیں تو یہ میں نے چار نہیں ہے اس کو آپ گن لیں اور اس میں ڈال دیں تو یہ اس کے پلانٹ کی گروز اچھی ہوگی میں نے بھی تو ڈالا ہے اس ویسے میں نہیں ڈالوں گا تو اس پلانٹ میں آپ چھے دانے ڈال سکتے ہیں آج بس میری ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ کو ایم پی کے فرٹیلائزر کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اس پورٹ میں میں نے لگائی ہوا یہ سید اس کے اوپر میں نے شاپر چلا دیا تھا اور میرے پاس جو اگلے اس پلانٹ میں آپ لگا سکتے ہیں چھے دانے ڈال سکتے ہیں ایم پی کے فرٹیلائزر کے اور اوپر سے آپ ڈالنے کے بعد آپ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ تھوڑی سے گوڑی کر دیں اور پانی نہ دیں اس کے بعد پانی دینے کے بعد ابھی آپ نے پانی نہیں دیا اس کے بعد آپ نے پانی نہیں دینا اس کو آپ نے کال سے پھر جیسے آپ ریٹین سے پانی دیتے اس طرح دینے اس میں بھی ہم چار ڈال سکتے ہیں چار دانے فرٹیلائزر کے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایم پی کے فرٹیلائزر اگر آپ زیادہ استعمال کر لیں اس میں اوڑ بھی کلر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کر لیں تو اس کا حالت کیا ہو جاتی ہے اوڑوں کے پر یہ دیکھیں ایم پی کے فرٹیلائزر زیادہ استعمال کرنے سے پلانٹ مار بھی سکتا ہے اس میں میں اس سے بارہ سے تینہ دانے ڈال دی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ اس کو ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ آیا نکل ہے کہ اصل ہے فرٹیلائزر اس سے پتہ چل جاتا کہ آپ کا پلانٹ اگر مار گئے تو مطلب یہ اصل فرٹیلائزر ہے تو میں نے اس میں اگر آپ نے زیادہ ڈال دی ہے تو آپ اس کے آپ کا پلانٹ ابھی میرا پلانٹ ابھی مرا نہیں ہے اس کی میں نے مٹی چینج کر دی تھی تو اس کے اوپر بھی میں اگر ویڈیو بناوں گا کہ آپ اس کی مٹی کو چینج کر دے تو یہ پلانٹ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے اس کی کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ پلانٹ میرا صحیح ہو جائے یہ میرا گولنڈ ڈاس کا پلانٹ تھا تو آپ اس طرح کے ایسے نہ ڈالا کریں آپ آپ کو میں آج بتاؤں گا کہ اس پورٹ میں آپ کتنے ڈانے ڈال سکتے ہیں اس پورٹ میں آپ سات دانے ڈال جاتے ہیں آرام سے میں نے اس میں بانہ تینہ دانے ڈال دیا تو پھر تو اس نے ایسی ہونا ہی تھا پلانٹ میں اگر اصل ہو اگر نکل ہو تو کوئی بات نہیں یہ جو ہے اس میں آپ اس پورٹ میں اس پورٹ میں آپ دانے ڈال سکتے ہیں کوئی چھے دانے ڈال لیں چار پانچ چھے ڈال لیں اسے پلانٹ نہیں مرتا اور اس پورٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں آٹھ ناؤ دانے اس کے فرٹیلائزر کے یہ فرٹیلائزر کے آج بات بات کر رہا ہوں اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے سیٹ لگائے ہوئے ہیں کچھ بینڈی کے مرے گروہ ہو جائیں گے میں سیٹ کی ویڈیو میں بنا ہوں گا اور اس میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا اور اس طرح کے پورٹ میں بھی آپ دو تین ڈالیں ڈالیں کیونکہ اس میں مٹی کام ہے آپ اس طرح اگر آپ نے بڑے میں ڈالنا ہوں اس میں آپ کتنے ڈال سکتے ہیں اس میں میں بڑے دانے ڈالتا ہوں اس سے اس کی گروہ اچھی رہتی ہے اس پودے کی اس میں میں بڑے دانے ڈالتا ہوں اس پورٹ کو اس پورٹ میں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے کتنے ڈالیں ڈالتے ہیں اگر آپ اس کا ڈال سکتے ہیں تو آپ کا پلانٹ مار بھی سکتا ہے اس وجہ سے آپ اس کا کام ڈال سکتے ہیں اور آپ نے دانے پندرہ دن کے گیپ کے بعد ڈالنے ہیں پندرہ دن کے گیپ کے بعد اگر آپ پندرہ دن کا گیپ نہیں رکھیں گے تو آپ کا پلانٹ مار بھی سکتا ہے کیسے یہ ہو گئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی پلیس لائک کریں میرا چینل اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک کریں میری ویڈیوز کو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ